ملتان سے مالی سال 2018 تا 19 کا آج آخری روز ہے ذرائع کے مطابق ریجنل ٹیکس آفیس ملتان میں اب تک 850 عرب روپے کا ریونیو اکٹھا ہو گیا مزید چاننگ اقبال صادق سے اقبال بتائیے گا کہ ریونیو کتنا ہے آج مالی سال کا آخری روز ہے اقتطام پذیر ہو رہا ہے مالی سال 2018 تا 19 اس وقت جو ذرائع حکام ہیں ان سے محصول ہونے والی انفرمیشن کے مطابق اب تک جو ریونیو اکٹھا ہو چکا ہے اس سال کا وہ 850 عرب روپے ہے شام تاک یہاں کے حکام کے مطابق جو ریونیو اس میں 20 مزید 20 ملین اضافہ ہو سکتا ہے یعنی کہ 20 ملین مزید ریونیو آئے گا جن وہ تمام افراد جنہوں نے اپنے چیکس کی صورت میں وعدہ کیا ہے یا وہ تمام افراد جو پہلے گوشوارے بھر سکے ہیں اور آج کے دن کا انہوں نے اپنی جو ڈیڈ لائن ہے وہ اس کو میٹ کرنے کے لئے کہا ہوا ہے ان ریجنل ٹیکس آفیسی ملتان کا حکام کو تو وہ آج شام تک جمع کروا دیں گے اگر وہ بھی جمع کروا دیتے ہیں تو اس میں پھر 20 ملین مزید اضافہ ہو جائے گا دوسری جانب حکام کے مطابق یہ جو ریونیو ہوگا اس میں یہ گزشتہ سال کے نسبت 4 فیصد زائد ہوگا یعنی کہ جو گزشتہ سال تھا اس کا جو رکور تھا وہ 4 فیصد کم رہا ہے تو اس حوالے سے جب ذرائع سے بات ہوئی حکام سے بات ہوئی تو ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ جو اس وقت کے فگرز ہیں یعنی کہ 8.5 ارب روپے یہ کافی حوصلہ افضاء ہیں اس سے پہلے اتنا ریونیو آرٹیو ملتان میں کبھی نہیں اکٹھا ہوا تھا اس کی جو وجہ ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پر کافی کامیاب طریقے سے مہم بھی چلائی گئی تھی آرٹیو کام کی جانب سے اور پورے ریجن میں تھی ہوئی کہ فائلر نون فائلر اور ٹیکس دہندگان کو کیا فائدہ حاصل ہو سکتے ہیں فائلر اور نون فائلر میں کیا فرق ہے کیا نقصانات ہے نون فائلر کے تو جس کے بنیاد پر یہ مہم چلانے کے بعد جو ریونیو وہ کافیات تک کٹھا ہوا اور گزشتہ سال کے نسبت اب 4 فیصد تک پڑھ چکا ہے اچھا اکباو صادق یہ بھی بتائی کہ آپ نے کہا کہ ریونیو گزشتہ سال کے نسبت 4 فیصد زیادہ ہے تو کیا اس سال کا جو ٹارگٹ ہے وہ مکمل ہے نہیں بلکل ٹارگٹ بلکل مکمل نہیں ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ٹارگٹ یہاں پر حکام کے مطابق جو ان کو دیا جاتا ہے وہ کبھی بھی ٹارگٹ نہیں ہوتا میکسیمم یہی کوشش ہوتی ہے کہ میکسیمم جتنے بھی ادھر کی کمپنیز ہیں یا ٹیکس دہندگانوں سے ریونیو اکٹھا کر لیا جائے تو ان کا یہی کہنا ہے کہ ٹارگٹ ایس ایچ ایس نہیں ہوتا جتنا بھی میکسیمم ریونیو کٹھا کر لیا جائے وہ یہ ہوتا ہے لیکن حتمی رپورٹ رات دو دھائی بجے کے بعد پیش کر دے جائے جس میں پتا چلے کہ آیا کہ شورٹ فال کتنا رہا ہے اور آیا کہ واقعی کوئی ٹارگٹ دیا بھی گیا تھا آرڈیو ملتان کو یا نہیں دیا گیا تھا لیکن اس حوالے سے جو کام سے مصول ہونے والی انفرمیشن ہے اس حوالے سے جو ایف بی آر اسلام آباد ہے ہیڈوکوارٹر ہے وہ سیٹسفائیڈ ہے کہ یہ جو اس وقت چار فیصد زیادہ ریونیو اکٹھا کیا گیا ہارڈیو ملتان سے یہ تسلیب بکش ہے مزید اس میں بیس میلین شام تاک ایڈ ہو جائیں گے تو اس کے بعد یہ کافی حوصلہ افضا کارکردگی ہوگی یہاں کے حکام کے مطابق جی اکبال صاحبی گوہر شکریہ اپڈیٹ کرنے کے لیے